بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اوزو باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصفی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ستائیس دسمبر ہے آٹھ ربی اسانی ہے اور بودھ کا روز ہے میں پرودگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پرودگار کی بارگاہ میں بہترین قرمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و علی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو شلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صل على محمد و علی محمد اللہم صل على محمد و علی محمد الحمد للہ الذي جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لکے الحمد ان بعثتنی من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحسي له الخلائق عددا اللہم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضیت وأمتت وأحییت وأمرضت وشفیت وعافیت وأبليت وعلى العرش استویت وعلى الملك احتویت أدعوك دعاء من ضعفت وسیلته وانقطعت حیلته واقترب أجله وتدانی فی الدنیا أمله واشتدت الى رحمتک فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهک توبته فصل على محمد خاتم النبيین وعلا اهل بيته اجعل قوتي فی طاعتک ونشاتی فی عبادتک ورغبتی فی ثوابک وزهدی فی ما يوجب لی السلام علیکم ورغبتی فی طاعتم ورغبتی فلعناللہ مولا یا ابا جعفر محمد بن علي یا مولا یا ابا الحسن علی بن محمد انا مولا لکم مؤمن بسرکم وجهرکم متضیف بکم فی يومکم هادا وهو یوم الاربعا ومستجیر بکم فاظیفونی واجیرونی بآل بیتکم الطیبین الطاهرین اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد موسیقی موسیقی اللہم صل على محمد موسیقی 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 ایک جننس کے گار ایک لقب جس کا باہر ہوا اس بھی ہے وہ امتی اے مائن سا سواں جیتے جیت وہ راہاں دون کا پیاساں اگر اس کے سجلے کا پر مدے گا جنگوں کے سجل شادنے کا سجندر کے سجدار کا اب دل ساتے پہ جوانے جنا الکمام بھی ہے جس کے سیدے اکم ہر جگہ جس کا لگر آرہا ہے الکمام بھی ہے جس کے سیدے اکم ہر جگہ جس کا لگر آرہا ہے ہرم غرب اس کے قدم تم شرک جس کی جبیم اور اوڑا نے اہفلے ارخایا روک سکسا لگو سلسکر کو جو موسیقی 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 ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں خوشیاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کے زندگیوں میں بھی خوشیوں کا باعث بن سکیں آسانیوں کا باعث بن سکیں کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ناظرین آج بہت دنوں کے بعد جو ہے بہت مہینوں کے بعد بلکہ آپ کے لیے میں کچھ ایسے ٹوٹکے لے کر آئی ہوں کہ جن سے آپ کی جلد جو ہے وہ خاص طور پر خواتین کی اس کے درمت وجہ ہوں گی کہ خوشک جلد جو ہے اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے سردیوں کے موسم میں ہم سب جانتے ہیں کہ سردی سے جو جلد کو بہت نقصان پہنچتا ہے اگر ہم اس کی پراپر دیکھ بھال نہیں کرتے اس کو اتنا مویسچر نہیں رکھتے جتنا کہ جلد کو رہنے کی ضرورت ہے مناسب مقدار میں بلکہ اس سے بھی زیادہ پانی نہیں پیتی تو یہ ہوتا ہے کہ جل جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے ڈرائنس کا شکار ہو جاتی ہے اور اس میں جس کی وجہ سے چہرے پر فائن رنکل جو ہے وہ نمودار ہونے لگتی ہیں اب سردیوں میں جب جلد خوشک ہوتی ہے تو جیسے جل جو ہے وہ سخت بھی ہو جاتی ہے اور چہرہ اکڑا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے you are what you eat والا جو یہ statement ہے اس پر ہم عمل کریں گے کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ ہی ہمارے چہرے اور جسم پر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اگر آپ کی غزہ اچھی ہے تو آپ سردی جو ہے کوئی بھی موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا ہو وہ آپ کے چہرے پر کم سے کم اثر انداز ہوگا تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی غزہ کا سب سے پہلے خیال رکھئے کیونکہ اگر آپ کی خوراک جو آپ لے رہے ہیں وہ مناسب ہے مناسب ہے مناسب ہے اس میں آپ نے بالنس کیا ہوا ہے آپ نے اس میں five a day والا حساب جو ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے پانی کا انٹیک جو ہے وہ بھی جتنا مقدار ہمیں پینی چاہیے ایک دن میں اتنی ہاں آپ لے رہے ہیں تو پھر کوئی ایسی وجہ نہیں کہ آپ کی چہرے کی جلد جو ہے وہ خراب ہو سکے یہ تو تھی آپ کی جلد کی اندرونی حفاظت یعنی کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کی جلد کی حفاظت میں کارامت ثابت ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ بیرونی طور پر بیرونی عوامر جو ہیں وہ بھی جلد پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کہ ہوا سردی موسم اس کے علاوہ گھرد و غبار سورج کی روشنی یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری سکن پر اثر انداز ہوتی ہیں اپنی غزہ میں سب سے پہلے تو پھلوں کو شامل کیجئے پانی وافر مقدار میں پیجئے ویٹمن سی کا استعمال کیجئے یعنی ویٹمن سی والی جو سبزیاں ہیں جو فروٹ ہیں وہ آپ اپنی غزہ میں ضرور شامل کیجئے جیسے لیمو ہو گیا اورنجز ہو گئے ہو گئے گریف فروٹ ہو گیا یہ چیزیں آپ اپنی خوراک میں ضرور شامل کیجئے اس سے جلد کی رتوبت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ عمل جو آپ نے یہ جو ایوری ڈی جو ہے آپ ویٹمن سی والے فروٹ جو ہیں وہ ضرور کھائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف نہ صرف کہ آپ ان ویٹمن سی سے لیبریز جو فروٹ ہیں ان کو کھا سکتے ہیں بلکہ آپ ان کو اپنی سکن پر استعمال بھی کر سکتے ہیں ایسے لیمو اور کا استعمال خاص طور پر سکن کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ لیمو کو کاٹ کر اپنے سکن پر جو اس کو رب کرتے ہیں تو آپ کو اسے اپنی جلد کی رتوبت میں اضافہ محسوس ہوگا اور جلد میں جو کلینڈز ہوتے ہیں ظاہرہ وہ ایکٹیف ہو جاتے ہیں وہ مور جو مویسٹر ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ اگر عمل جو ہے وہ دن میں چار سے پانچ بار کریں تو آپ کی جلد دیکھر جائے گی اور خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی سکن ضرور نکھر جائے گی اور اگر سردی کی وجہ سے آپ کی جلد خوشک ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دادیوں نانیوں کی طرف کی باتوں پر توجہ دیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ سردیوں میں جلد کے خوشک ہو جانے کے باعث آپ نے وہ بتایا کرتی تھی کہ انڈے کا استعمال کتنا بہترین ہے تو انڈا جو ہے اس کی زردی میں بہت زیادہ رچنس پائی جاتی ہے اس کی زردی بہت زیادہ موسٹر پائی جاتا ہے اور آپ اس انڈے کی زردی کو ایک چمچ ناریل کے تیل یا زیتون کے تیل کے ساتھ اس کو مکس کر لیجئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ ایک آمیزہ بنانا ہے اس کو اتنا پھینٹیں اس کو کہ جھاگ جو ہے وہ بیٹھ جائے پھر آپ اس کو پیسٹ کی طرح یہ بن جائے گا اور آپ اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگائیں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ اچھے سابن سے مو دھولیجئے اور آپ کی جل جو ہے وہ نرموں ملائم ہو جائے گی یہ ایسے انگریڈنٹس ہیں جو ہر گھر میں پائے جاتے ہیں انڈا ہر گھر میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ ناریل کا تیل یا زیتون کا تیل بھی تقریبا ہر گھر میں پائے جاتا ہے تو اگر آپ کھانے کے پرپسز کے لیے استعمال نہیں کرتے زیتون کے تیل کو تو آپ چھوٹی باٹل جو ہے وہ زیتون کے تیل کی خاص طور پر اپنے سکن کے لیے جو ہے اس کو منگوا کر رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے چہرے پر اس کا استعمال کر سکیں اور آپ دیکھیں گے کہ انڈے کی زردی کی وجہ سے ہم نے سفیدی نہیں ڈالی اس میں یاد رکھئے گا انڈے کی زردی اور یہ تیل ملا کر جب آپ اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو آپ کی جلد جو ہے وہ تروتازہ بھی ہو جاتی ہے اور آپ اس کے اندر جو ورائنس ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور جو آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ اگر آپ کی جلد چکنی ہے یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کی جلد چکنی ہے تو آپ زردی کا استعمال مت کریں آئلی سکن والی جو خواتین ہیں اور حضرات بھی ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈے پر زردی استعمال نہ کریں کیونکہ ظہر ہے اور آئل گلانٹس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتی ہے زردی جو ہے تو آپ کی شہرہ اور آئلی بھی ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ چکنی جلد کریں صرف سفیدی کا استعمال کریں اور اگر جلد نارمل ہے یعنی کہ نہ تو وہ آئلی ہے اور نہ ہی ڈرائ ہے تو پھر سفیدی اور زردی دونوں کو ملا لیجئے اور اچھی طرح سے پھینٹ کر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور آپ اس کو چہرے پر لگائیں اور پھر آدھا گھنڈا کے بعد دھولیں آپ کی جلد جو ہے سکن کی وہ بہت ہی بہترین ہو جائے گی اور اس پہ آپ محسوس کر سکیں گے اس کے کہ وہ نرم مولائم ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ زیتون کا تیل لے کر اس کے اندر آپ اگر ار کے گلاب بھی ملائیں اور لیمو کے رس کے چند کترے اس کے اندر ڈال دیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے چہرے کی خشکی بہت اچھی طرح سے دور ہو گئی ہے اس کے علاوہ کھیرے اور لیمو کا رس ملا کر لگانے سے بھی چہرے پر جھریان نہیں پڑتی چہرہ بارونک ہو جاتا ہے ایک اور آپ کو ٹپ جو کہ بہت ہمارا تریڈیشنل انڈیا اور پاکستان میں یہ ایک تریڈیشنل استعمال کیا جاتا ہے شادیوں کے سیزن میں بھی دولینوں کے لیے خاص طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ حلدی جو ہے آپ اس کے اندر دودھ جوڑا سا مکس کر لیجئے یا اس کے اندر تھوڑی سی کریم مکس کر لیجئے اور اس کی پیس پنا کر جو ہے اگر آپ اپنے چہرے پر لگائیں گے تو نہ صرف کہ آپ کے چہرے کے داگ دھبے دور کرنے میں بھی اس کے مسلسل استعمال کی وجہ سے دور ہو جائیں گے آپ کی چہرے کی جو سکن ہے وہ کھلی کھلی محسوس ہوگی اس کی جو گردوں گبار ہے وہ بھی اس سے اتر جائے گا آپ اگر حلدی اور دودھ کا یا ملائی جس کو کہتے ہیں بالائی جس کو کہتے ہیں یا پھر اس کو کریم کو ملا کر اگر آپ حلدی میں لگائیں اور پیس پنا کر اپنے چہرے پر لگا دیں تو آپ کے چہرے کی سکن یقیرن بہت تروتاسا ہو جائے گی اب ایک اور جو ٹھوٹکا ہے وہ آپ بھی خدبند پیش کروں گی کہ لیمو کے رس کو دودھ میں ملا کر خوشک جائے گا آپ لیمو کا رس جب دودھ میں ڈالیں گے تو وہ پھٹ جائے گا دودھ پھٹ جائے گا اور دودھ کو جو پھٹ جانا ہی ہمارا اس کا مقصد ہے کہ آپ جب لیمو اس کے اندر آئٹ کریں گے تو اس کے اندر چھوٹ چھوٹے سے جو ہے وہ آپ محسوس کر سکیں گے کہ چھوٹ چھوٹے سے اس کے اندر پائے جاتے ہیں بٹس پائے جاتے ہیں اور آپ ان کو لگانا ہے حصل میں آپ کے اپنے چہرے پر اور اس کی وجہ سے کھردری جلد پر جواپس کو لگائیں گے تو چہرہ جو ہے آپ کا جو جلد وہ نرمو مولائم بھی ہو جائے گی اور ترو تازہ بھی ہو جائے گی اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دو چمچ لیمو کے رس میں اور ایک چمچ گلیسرین میں جو ہے ہم وزن آپ نے ملانا ہے آپ یاد رکھئے کہ آپ کو اگر دو چمچ جو ہے وہ لیمو کا رس لینا ہے دونوں کو ملا کر یہ نہیں کہ آپ نے ڈائلیکٹ لگانا ہے بلکہ آپ نے اس کو پانی میں ملا لینا ہے ان کے ہم وزن پانی ملا کر دن میں دو بار چہرے پر لگائیے آپ کے چہرے کے داغ دبے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور اگین آپ کی جو سردی کی وجہ سے جو آپ کی سکن کو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ بھی دور ہو جائے گے اس کے علاوہ چہرے کو ساف رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تازہ دودھ سے چہرے کو دھویا جائے تو چہرے کے اوپر جو گردہ گھبار ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور آپ کا چہرہ بھی ساف ستھرا ہو جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ جب دودھ کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں راہر ڈائلیکٹ اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں پانی کی طرح آپ جو کورٹن بڑھ ہے کورٹن کا جو آپ کے پاس ملتے ہیں کورٹن کے پیٹس آپ ان کو جو ڈپ کیجئے دودھ کے اندر اور پھر اپنے سکن کو جیسے آپ کلینزر کے ساتھ ساف کرتی ہیں بلکل اس طرح سے دودھ کے ساتھ جو ہے وہ ساف کریں اور چہرے پر جو بھی رونک ہو جاتے ہیں اور جو پھیکا پن نظر آنے لگتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ زب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیے کہ خوراک آپ کی جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ رات کو سونے سے پہلے جو ہے ایک نرشنگ کریم جو ہے یا مویسٹرائزنگ کریم جو ہے وہ ضرور استعمال کیجئے کیونکہ تمام رات جو ہے آپ کی سکن کے سرز جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتے ہیں آپ کی سکن کو رش ملتا ہے تو اسے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے سکن کے اندر جو بھی کسی قسم کے جو رشز پڑ چکے ہیں یا کچھ اس کی جو ڈیمج ہو چکا ہے اس کو ہیل ہونے کا اوڈ نائٹ جو ہے وہ بہت اچھا ٹائم ملتا ہے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سکن کو رات کو ضرور دھونے کے بعد کلنزنگ کرنے کے بعد ضرور مویسٹر کیجئے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہی بتاتے چلوں کہ اگر آپ کی جل جو ہے وہ چکنی ہے یعنی کہ اویلی ہے تو آپ انڈے کی سفیدی کو صرف تیل کے ساتھ ہی نہیں استعمال کر سکتے ہیں بلکہ انڈے کی سفیدی میں چند کترے لیمو کے ملانے کے بعد اور اس میں تھوڑا سا شہد ملالیجئے شہد جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صحت کے لیے بہت اچھی اور مفید اور بہترین چیز ہے بلکہ شہد جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بھی ایک اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ اس کو ماس بنا لیں ظاہرہ شہد ایک تھک کنسٹنسی کی ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس میں جب انڈے کی سفیدی اور لیمو کے چند کترے ڈالیں گے تو تھوڑا سا و لائٹر ٹون میں آ جائے گا اور آپ اس کو آسانی سے اپنے چہرے پر لگا سکیں گی پندرہ سے بیس منٹ تک جو ہے وہ آپ اس کو اپنے چہرے پر لگائے رکھئے اور اس کے بعد اپنا بیس منٹ کے بعد اپنا چہرہ دھولیں آپ واضح فرق جو ہے اپنے چہرے کی جلد کی میں محسوس کریں گے اور آپ اگر اس کو ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کرتے ہیں تو اور بھی فائدہ ہوگا سکرپ جو ہے وہ بھی چہرے کے لیے استعمال کرنا سکرپ لیکن سکرپ جو آئل سکن والے لوگ ہیں ان کو سکرپ کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک مفتے میں ایک آدھ بار کر لینا چاہیے کیونکہ جب سکرپ آپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آئل کے گلانس جو ہیں وہ اپن ہو جاتے ہیں اور سکن جو ہے وہ زیادہ آئل سکریٹ کرتی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کی جو سکرپ لیکن جو ڈرائے سکن والے لوگ ہیں یا نورمل سکن والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سکرپ کا استعمال ہفتے میں دو سے تین دفعہ کریں تاکہ ان کی سکن کے ڈرڈ سلز ہیں وہ ریموو ہو سکے اور اس کے علاوہ آپ سکرپ جو ہے وہ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کسی مہنگے سکرپ سے ہی اپنی چہرے کو جو ہے وہ سکرپ کریں بلکہ آپ بیسن میں تھوڑا سا یا تازہ یا خوشک دودھ ملا دیں بیٹر یہ کہ آپ بیسن میں خوش دودھ ملائیں گے آپ اس کی پیس بنائیں گے تو زیادہ آپ کے اچھا سکرپ اس کا بن سکے گا اور پھر آپ اس کو اپنے چہرے پر ملے جیسے کہ اس سکرپ کو ملا جاتا ہے اس سے آپ کی سکن کے ڈرڈ سلز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے نیو سلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور جو ہے وہ بہترین جو ان کے اندر آئلز پائے جاتے ہیں وہ سکریٹ کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی جل جو ہے وہ تر و تازہ دکھائی دے گی اور اس کے علاوہ آپ کی جل میں جو ہے دوبارہ تازگی بھی نمودار ہوگی اور آپ کی شخصیت بھی جازب نظر آئے گی ناظرین یہ تو کچھ ٹوٹکے تھے کچھ ریمیڈیز تھیں جس کی وجہ سے ہم اپنی سکن کا خیال رکھ سکتے ہیں خاص طور پر سردیوں کے موسم میں امید ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے افاقہ ہوگا آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کچھ سکن کے پرابلمز ہیں آپ کے ساتھ کوئی سکن کی بیماری ہے یا اور ڈرائنس کا شکار ہیں تو اپنے جی پی سے اس معاملے میں ضرور مشوار کر لیجئے گا تاکہ آپ صحیح ٹریٹمنٹ اپنے سکن کا کروا سکیں چلیں گے ہم بڑھیں گے ایک وقفے کی طرف وقفے کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہوں گے اور آپ سے بھی بات چیت کریں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی